اور مور دلیشس ریسپی سبسکرائب سارہز کچن مناملہ سبسکرائب سارہز کچھ اس کو میں نے بھی گھو دیا ہے یہاں پہ بادام لیے ہیں میں نے تقریباً 20 سے 25 ہیں ایک پیارلی میں میں نے یہاں پہ دو گلاس دودھ لے کر اس میں میں نے ایک ناریل کا بڑے سائز کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو کٹ لیا تھا ساتھ میں پانچ سے چھے چھوہارے لیے ہیں میں نے ان دونوں کو میں نے اس کے ساتھ اچھی طرح سے پکا لیا ہے دو گلاس دودھ میں اور یہ اس کا ایک اچھا سا بیٹریس کا ریڈی کی ہے میں نے اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب یہ بلکل تیار ہے دودھ کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھوں گی سب سے پہلے دودھ کو گرم کروں گی دودھ یہاں پہ گرم ہو رہا ہے ساتھ ایدھر میں نے گاجریں رکھی ہیں پین میں ڈال کے گاجریں رکھی ہیں میں نے گاجروں کا پہلے میں پانی جو ہے وہ ڈرائے کروں گی جب گاجر کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے گا پھر اس میں ہم دیسی گھی شامل کریں گی جو میں نے ون ٹیبل سپون رکھا ہے وہ شامل کریں گی میڈیم ہیٹ پہ میں گاجر کا پانی جو ہے وہ ڈرائے کروں گی دودھ میں میں نے علائچی شامل کر دی ہیں جو میں نے دس سے بارہ علائچی رکھی تھی وہ میں نے دودھ میں شامل کر دی ہیں جب تک کہ دودھ کو بوائل آ جائے جہاں پہ گاجر کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اب اس میں میں ون ٹیبل سپون دیسی گھی شامل کروں گی اس سے یہ ہے کہ گاجر کا جو ایک کچھا پان ہے وہ دور ہو جائے گا تو پھر گاجر جو ہے وہ اچھی لگے گی دودھ کے اندر ورنہ اس کا کچھا پان ایسے موں میں آتی ہے گاجر تو وہ ذائقہ اچھا نہیں لگتا اس طرح اچھی طرح سے جب اس کو ہم گھی میں بھون لیں گے تو اس کا وہ کچھا پان جو ہے وہ دور ہو جائے گا گاجر کو بہت اچھی طرح تقریباً دو سے تین منٹ تک گھی میں بھون لیں گے گھی آپ نے زیادہ نہیں شامل کرنا بس ایک ٹیبل سپون کافی ہے دودھ کو بھی تقریباً بوئل آنے والا ہے دودھ جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے پھر گاجروں کو میں دودھ میں شامل کروں گی چاول کا انتخاب جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے آپ کھیر جب بھی بنائیں کوئی بھی کھیر بنائیں اس میں آپ سوپر کا جو ٹوٹا چاول ہوتا ہے وہ شامل کریں کائنات یا دوسرا جو سیلہ چاول ہے اس سے کھیر کا ذائقہ اچھا نہیں آتا تو کوشش کریں کہ سوپر چاول سے ہی آپ اس کا بنائیں کھیر بنائیں گاجریں جو ہیں وہ تقریباً اس میں اچھی طرح فرائے ہو چکی ہیں گھیر میں دودھ کو بوائل بھی تقریباً آ چکا ہے اب اس میں میں پہلے چاول شامل کروں گی چاولوں کو جس پانی میں میں نے بھی دھویا ہے تقریباً ایک دو گلاس پانی ہے یہ پانی کے اندر اچھی طرح سے اسی طرح توڑ کے ہاتھوں سے اچھی طرح سے بلکل باریک کر لوں گی اور پھر میں اس کو پانی سمیت ہی اس میں شامل کروں گی پانی جو ہے وہ آپ نے پھینکنا نہیں ہے یہ پانی جو ہے اس میں شامل کر دیں اس کو اچھی طرح مکس کریں اب اس میں جو ہے میں یہ گاجر جو میں نے فرائے کی ہے یہ بھی شامل کر دوں گی اگر آپ کم دودھ سے بنانا چاہیں تو آپ دو کلو دودھ سے بنا لیں اس میں آف کے جی آپ اس میں گاجر شامل کر لیں اب جو پیسٹ میں نے ریڈی کیا تھا چھوہارے اور ناریل کا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی بادام جو میں نے بھگو کے رکھے تھے ان کا چھلکہ اتار کے رکھا ہے وہ بھی اس میں اب شامل کروں گی اور ان تمام چیزوں کو میں تقریباً ایک گھنٹہ تک پکاؤں گی جب تک کہ جو دودھ ہے وہ تھوڑا کم نہ ہو جائے کھیر کو میڈیوم تو لو ہیٹ پہ پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کھیر کا کلر بھی بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ پک رہی ہے اس کو آپ نے تیز آنچ پہ بلکل نہیں بنانا ہلکی آنچ پہ یہ آہستہ آہستہ پکے گی بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزیدار بنے گی اس طرح میں نے اس میں کافی دفعہ چمچ ہلایا ہے سائیڈوں پہ بھی جو اس طرح سے کٹھی ہو جائے اس کو بھی آپ آہستہ آہستہ اتار لیں اور اس کے اندر ہی مکس کرتے جائیں اس طرح سے جب کھیر کے اندر اس طرح بابلز آنا شروع ہو جائیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ دو منٹ کے بعد اس میں چمچ ضرور ہلائیں ورنہ کھیر جو ہے وہ نیچے لگ جائے گی اور پھر نیچے سے جل جائے گی تو اس میں جو ہے پھر بار بار اس میں چمچ ہلائیں کیونکہ کھیر جو ہے وہ پکنے کی طرف جاری ہوتی ہے اور تقریباً تیار ہونے والی ہوتی ہے تو اس میں بار بار چمچ ضرور ہلائیں ابھی چینی اس میں ہم نے شامل نہیں کی تھوڑا سا دودھ اور خوشک ہو جائے یہ دیکھیں اب کھیر جو ہے ہماری تھوڑی دیر میں پک جائے گی چمچ اس میں ضرور نیچے سے ضرور ہلائیں اس کو ورنہ یہ جل جائے گی نیچے سے یہ دیکھیں اب کھیر جو ہے ہماری اس طرح سے گڑی ہو چکی ہے تقریباً اب میں اس میں چینی شامل کروں گی میں نے آپ کے اس میں چینی شامل کی ہے پہلے میں اس کو چیک کروں کہ ابھی میں نے پوری شامل نہیں کی اگر مجھے میٹھا ٹھیک لگے گا تو پھر دیکھ لیتے ہیں ورنہ پھر میں ساری اس میں شامل کروں گی اگر آپ اس میں گاجت اور بھی زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ گاجت ڈالنے میں سے پانچ کلو دودھ میں میں نے تو ایک کلو ہی شامل کی ہے لیکن اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ کر لیں کھیر میں میں نے ہاف کے جی چینی شامل کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کے اندر لیکن اگر آپ اس میں زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس سے کم ڈالنا چاہیں تو پھر آپ کم ڈال لیں تھوڑی تھوڑی ڈال کے چیک کریں اب اس میں سے چینی نے بھی پانی چھوڑنا ہے تو ابھی کھیر کو ہم مزید اور پکائیں گے تو پھر جب یہ تیار ہوتی ہے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں کھیر میں جب بھی آپ چمچ جو ہے وہ لکڑی کا چلائیں کھیر ہو یا کسٹڈ ہو اس میں چمچ جو ہے وہ لکڑی کا استعمال کریں کھیر کو چینی کے ساتھ پکتے ہوئے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں نے اس کی آنچ کو میڈیم کر دیا ہے اور اس پر میں مسلسل جو ہے اس میں چمچ ہلا رہی ہوں تاکہ جو ہے آپ کھیر نیچے لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس ٹائم پر تو اس لئے اس کو آپ مسلسل اس میں چمچ ہلاتے رہیں اب بچ اس کو مزید پانچ سے دس منٹ آپ پھائیں گے پھر میں آنچ اس کی بند کر دوں گے چینی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ مزید پکایا تھا اب ہماری کھیر جو ہے وہ بلکل بند کے تیار ہو چکی ہے اب یہ بہت زیادہ گرم ہے تو اس میں سے یہ اس طرح سے بہت زیادہ ہے تو تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہت ہی مزیدار کھیر جو ہے وہ بند کے بلکل تیار ہے یہ دیکھیں اس کی شکل بھی دیکھیں اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے اس میں میں نے کوئی کسی قسم کی کوئی بھی کھویا وغیرہ شامل نہیں کیا کھویا کے وغیرہ یہ بہت مزیدار بنی ہے اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ لیجئے ہماری گاجر کی بہت ہی مزیدار کھیر بن کے تیار ہے یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں